راشد قریشی کا خاندان گزشتہ چار دہائیوں سے چمڑی کی سنت سے وابستہ ہے ان کا کاروبار خلیجی ممالک سے لے کر یورپ تک پھیلا ہوا ہے کچھ ماہ پہلے تک ان کے پاس تین سو افراد کام کرتے تھے لیکن اب یہ تعداد آدھی رہ گئی ہے پہلے تو لوگ ڈاؤن کے وجہ سے ہمارا کافی حد تک کاروبار متاثر رہا تو ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کے اب ہمیں کافی مسائلہ ہو رہے ہیں باہر سے اب ہمیں اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں آ رہی ہمیں اس طرح سے سپلائی نہیں کر پا رہے کیونکہ معیشت نے اتنا ڈاؤن کر دیا ہے ہر ملک کو کہ کوئی بھی ملک ابھی اتنا اس معیشی طور پر اتنا مضبوط نہیں ہے تو کافی حد تک ہمیں متاثر ہوئے اس کاروبار سے انسیچوٹ آف ڈیولکمنٹ ایکنومکس کا اندازہ ہے کہ دو ہزار بیس میں کرونا فائرس کے باعث پاکستان میں بے رزگار ہونے والوں کی تعداد دو کروڑ تک ہو سکتی ہے خلیجی ممالک میں ملازمتیں ختم ہونے کے باعث بھی لاکھوں پاکستانی مجبوراً وطن واپس لوٹ آئے انہی میں سے ایک عمیر احمد بھی ہیں لیکن انہوں نے ایک ایسا کاروبار شروع کیا جو مشکل وقت میں بھی پھل پھول رہا ہے چونکہ ہمارا چائی کا بزنس ہے اور ان دنوں میں زیادہ تر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ گرم مشروعات پیئے تو مجھے جو ہے نا فیوچر میں یہی نظر آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ سینہ اور گلہ جو ہے اس کو گرم رکھے تو اس کی وجہ سے اس کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے پاکستان میں وبا کے باعث سرگرمیاں محدود ہونے سے دھیاری در افراد سب سے بری طرح متاثر ہوئے دکانوں ریسٹورنٹس اور تقریبات سے جوڑے کاروباروں کے ساتھ ساتھ ہوتیل اور ٹورزم انڈسٹری کو بھی سخت دھچکہ لگا ٹرانسپورٹ اور کارگو میں رکاوٹوں کا اثر زراد پر بھی نظر آیا دوسری جانب تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ کئی کاروبار بھی آن لائن منتقل ہوئے جس سے آئی ٹی سیکٹر میں بھی سرگرمیاں بہت بڑی حفاظتی تدابیر کے ساتھ ٹیکسٹائل اور کنسٹرکشن سیکٹر کھلنے سے بھی صورتحال میں بہتری آئی یکم جنوری سے تیس جون تک مومن نے ایلیکٹر سٹی میں ریلیف دی ہے جو آپ یوزول پروڈکشن سے اوپر جائیں گے یونٹ کنزوم آفٹر یوزول پروڈکشن تو اس میں آپ کو ففٹی پرسنٹ آف ملے گا تیس جون تک یکم جنوری سے تیس جون دوہزار ایس تک چھ مہینے کے لیے یہ پیکج ہے اور پھر آگلے تین سال کے لیے پچیس پرسنٹ جو ایباؤ یونٹ کنزوم ہے اس پہ یہ پیکج دیا ہے جس سے جو خاص کر جو ٹیکسٹائل سیکٹر جس سے ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو اس کو زیادہ بوم ملے گا احساس پروگرام کے ذریعے تقریباً ڈیڑھ کروڑ افراد کو ایک سو نواسی ارم روپے کی امداد دی گئی اس طرح ہر شخص کو بارہ ہزار روپے ملے مگر صرف ایک بار جس کا اثر محدود رہا سٹیٹ بینگ آف پاکستان کے مطابق روزگار سکیم میں ملازمین کو تنخواہوں کی آدائیگی کے لیے اب تک دو سو اٹھتیس ارم روپے جاری کے گئے ہیں جس سے تقریباً تین ہزار کاروباری اداروں کے کم و بیش سترہ لاکھ ملازمین مستفیض ہو چکے ہیں مگر معاشی ترقی کے لیے کرونا پر قابو کے ساتھ ساتھ ماہرین سیاسی استحقام کی ضرورت پر بھی زور دیتے ہیں آج کل آپ کو بھی پتا ہے اپوزیشن نے ایک مومن شروع کی ہے حکومت کے خلاف اور وہ کہہ رہے کہ ہم حکومت کو ختم کر کے ہی دم لیں گے تو یہ سب کچھ جب پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی انسرٹینٹی ہوگی تو لوگ انویسمنٹ نہیں کریں گے اس مشکل سال نے جہاں لاکھوں کا روزگار چھینہ وہی منفرد آئیڈیاز اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے نئے راستے بھی نکالے گئے امید کی جا رہی ہے کہ ویکسین کی مدد سے مقامی اور عالمی سطح پر وبا کا زور ٹوٹے گا اور دو ہزار اکیس روزگار کے حوالے سے بہتر سال ثابت ہوگا نظر الاسلام وائس اف امریکہ پشاوات